سود کسے کہتے ہیں سود کو عربی زبان میں عربہ کہتے ہیں جس کے معنی زیادتی اور اضافے کے ہیں اہل عرب اس لفظ کو اس زائد رقم کے لیے استعمال کرتے تھے جو ایک قرض خواہ اپنے قرضدار سے اکتہ شدہ شرعہ کے مطابق اصل کے علاوہ وصول کرتا ہے اب دیکھیں کہ سود کے حالے سے ایک خاص بات جو ذہن میں رکھنے والی کہ سود کا معاملہ دراصل قرض پر ہوتا ہے اب کسی نے قرض دیا اور ایک لاکھ قرض دیا اور شرعہ مقرر کر لی کہ جب واپس لوں گا ایک لاکھ دس ہزار روپے تو یہ جو دس ہزار ہیں یہ سود ہیں کیونکہ دیا تو ایک لاکھ تھا اب جب واپس لے رہے تو ایک لاکھ کو کیا ہوا بھئی آپ نے قرض دیا تھا آپ اپنی رقم واپس لے رہے ہیں دس ہزار کیوں لے رہے ہیں یہ دس ہزار مجبوری کا لہو ہے یہ مجبوریوں کا ٹیکس مجبوریوں پر جرمانہ وصول کیا جاتا ہے کہ مجبور ہونا مشکل میں ہونا تو اس مشکل پر لگنے والا ٹیکس ہے جو قرض دینے والا لگاتا ہے اور یہ اصل کے علاوہ وصول کرتا ہے سود میں مدت کا تعین ہوتا ہے مثلا کوئی کہتا ہے کہ چھ ماہ کے لیے کوئی ایک مہینے کے لیے کوئی دو سال کے لیے کوئی سال کے لیے یہ مدت تہہ ہو تو واپسی ایک شرعہ کے مطابق یعنی ایک تہہ شدہ شرعہ کے مطابق اصل کے علاوہ جو کچھ وصول کیا جاتا ہے وہ سود ہے